اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعاق نابدو و ایعاق نستائن السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خارج سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں جی آج جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہیں کائنڈز آف نام ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ پارس و سپیچ ڈسکس کیا تھا کہ پارس و سپیچ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پارس و سپیچ کتنے ہیں اور اس کے علاوہ ناؤن بتایا تھا ناؤن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کائنڈز آف ناؤن بتائیں تھی اور یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے پسند کریں گے اور اس کے علاوہ میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے جی آج کا توپک ہے وہ ہے کومن ناؤن کومن ناؤن جو ہے اسے اردو میں کہتے ہیں اسم نکرا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں what is کومن ناؤن اسم نکرا کیا ہے give examples مثالیں دیں a name which we gave in general to all persons places or things of the same kind is a common noun اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نام جو کہ ہم ایک جیسے چیزوں کو دیتے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم کومن ناؤن کہتے ہیں یعنی کہ اسم نکرا کہتے ہیں اور ایک بات اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسم نکرا جو ہے یعنی کہ کومن ناؤن وہ ہمیشہ small letters میں لکھا جاتا ہے اور کومن ناؤن جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے اتو ملک کی زیاد warned اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری to my nouns اوپ معنی دver estrangerان جا راہا対 once پلیٹ وہ بھی ضرورت وہ بھی ضرورت آم بلی ہے بلی ہر طرح ہوتی ہے اور ہم اس کو کیاتی کہتے ہیں تو یہ common noun نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو آکے جا کے بتاؤں گے کہ ڈیفرنس کیا ہے common اور proper noun ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ common کے اسم نکرہ کے اردو میں تعریف کیا ہے کئی شخصوں کئی چیزوں کئی جگہوں کے مشتق نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں مثال کتابہ کتابلی وکیل ڈاکٹر وغیرہ اس کے علاوہ پرسنس نیم دیکھ لیتے ہیں کہ پرسنس نیم کون کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ مادر فادر گرینڈ فادر گرینڈ مادر ڈیریکٹر بینکر وومن ڈرائیور ٹیچر لائر یہ سب common noun ہے اس کے علاوہ پیسز نیم ہیں سیٹی سٹریٹ کنٹری کافی شاپ سکول گارڈن روڈ سٹریٹ پاک زو یہ پیسز نیم ہے چیئر ٹیبل کمپیٹر گلاسز ساکس پلو سپون فین وینڈو اور دور یہ بھی common noun ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں پروپر ڈاؤن کی طرف کے پروپر ڈاؤن کیا ہوتے ہیں جی تو پروپر ڈاؤن ہے اسم آرفہ یعنی کہ ٹاپک ہوگا اس میں انوان اور پروپر ڈاؤن کا میننگ ہوتا ہے اسم آرفہ اسم جو کہ کسی خاص شخص کسی خاص ہستی یا کسی خاص جگہ ہیں کسی خاص چیز کا نام ہے اسے آپ اسم آرفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے امپورٹن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پروپر ڈاؤن جو ہے وہ ہمیشہ capital letter میں لکھا جاتا ہے چاہے وہ start میں آئے sentence کے چاہے وہ middle میں آئے sentence کے چاہے وہ end پر آئے sentence کے جو پروپر ڈاؤن ہے وہ ہمیشہ لکھا جاتا ہے capital letter میں ٹھیک ہے تو آگے چل دیے دیکھتے ہیں جیسے کہ ملکوں کے نام ہیں وہ سب پروپر ڈاؤن ہیں جتنی بھی شہروں کے نام ہیں وہ پروپر ڈاؤن ہے جیسے کہ کراچی لاہور ڈہلی ممبئی اس کے علاوہ days of the week جو ہیں وہ بھی پروپر ڈاؤن ہے all months of the year are پروپر ڈاؤن جو جتنے بھی مہینے ہیں سال کے وہ سب پروپر ڈاؤن ہے یا جیسے کہ january february march etc اس کے علاوہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ difference کیا ہے common noun اور proper noun کا جو difference ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے difference between common noun and proper noun a name which we gave in journal to all person places or things is a common noun جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسم نکرا جو ہے وہ ہے ایک وہ ہے ایک ایسی چیز ایک ایسا اسم جو کہ جیسے چیزوں کو کیا مشترک نام ہوتا ہے یا کسی شخص کا مشترک نام ہوتا ہے اس کو آپ اسم نکرا کہتے ہیں اسم جیسے کہ کسی بھی شخص کا نام کسی بھی جگہ کا نام یا کسی بھی چیز کا نام ٹھیک ہے for example تو آگے for example ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے کہ book جو ہے وہ common noun ہے book جو ہے وہ کتاب ہے یعنی کہ کتاب جو ہے وہ ہر طرح کی ہوتی ہے انگریش کی بھی ہوتی ہے اور دکی بھی ہوتی ہے اور میٹس کی بھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کتاب کا نام ہوگا تو وہ proper noun بن جائے گی جیسے کہ یہ ہے holy قرآن ٹھیک ہے person name ہے یعنی کہ ایک افراد ہے افراد ہے مرد ہے man ہے man جو ہے وہ common noun ہے لیکن اگر اس آدمی کا کوئی نام ہو جائے گا تو وہ proper noun ہو جائے گا جیسے کہ قائدی آزم اسی طرح river ہے river جو ہے وہ common noun ہے river ہوتا ہے دریا تو اگر ہم اس river کا نام دے دیں گے یایسے کہ river river جہلم تو وہ proper noun بن جائے گا اسی طرح آگے چلتے ہیں ocean ocean کا اگر ہم نام دے دیں گے تو وہ بن جائے گا ocean pacific یعنی کہ وہ proper noun بن جائے گا اسی طرح building ہے building امارت ہے یہ common noun ہے یعنی کہ ایک عام سی چیز ہے جتنی بھی امارتیں ہیں ان کو ہم building ہی کہتے ہیں فیصل موسک ہے اگر اس building کا نام ہے یعنی کہ اس امارت کا نام ہے تو وہ بن جائے گا proper noun اسی طرح village ہے village ہے وہ ایک ہے گاؤں تو اس village کا اگر نام شاہ پور ہوگا تو وہ proper noun بن جائے گا آگے چلتے ہیں road or valley road or valley جو ہے وہ ہے common noun اگر اس road or valley کا نام ہو جائے گا نام ہوگا تو وہ proper noun بن جائے گا تو آگے چلتے ہیں proper noun is not a single word proper noun جو ہے یعنی کہ جو اس مارفہ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک single word ہی ہو یعنی کہ ایک لفظ ہی ہو وہ دو یا تین لفظوں سے مل کر بھی بن سکتا ہے جیسے کہ نیوزیلینڈ اور سی لنکا country's name ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نام بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ proper noun ہوں جو کہ دو یا تین لفظوں سے مل کر بن سکتے ہیں جیسے کہ ہے رینا شہزاد اور ٹوم اور کینٹری ٹوم کینٹری ای ہوپ کہ آپ کو یہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے common noun اور proper noun کے پار اور اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے difference between common noun and proper noun یہ آپ کو اچھا لگے گا پسند آئے گا اور آپ میرے چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اس کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو برس کریں گے اور شیئر کریں گے میرا جو دوسرا چینل ہے دس کریشن آپ اس کو بھی وزٹ کیجئے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا پسند آئے گا اور آپ اس کو بھی لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے thank you so much موسیقی